اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میند کرتا ہے سارا سال میند کرتا ہے فصلوں کے چھے ماہ کی فصل ہوتی تو اس میں میند کرتا ہے جب میند کرتا ہے جب اینڈ پہ آتا ہے تو اس کی آنے پہ آنے اس کے فصلیں نوش لی جاتی ہے اور یہی معافیہ دس پندہ دن فصلیں راکھے اس کو دگنا کر لے تو ترتیب ویس پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ کیا ہے دوستو پہلی وجہ یہ ہے کہ جب مکعی مطلب ہار ویسٹنگ شروع ہوئی مکعی کی تو ذمہ دار بھائی جب مکعی لے جا ر موڈیوں میں لے کے گئے ہیں تو تھوڑی بہت مطلب ڈھیریاں گئی ہیں مکعی کی یا چند کھیت کی جو مکعی ہو گئی ہے تو جو مل مافیا ہیں یا جو باقی جو خریفیڈ مل لے ہیں جن کی اس میں سارے آپ سمیتے ہیں آتے ہیں پھر حکومت پر تنقید کرے تو کہتے ہیں یہ بری بات ہے پھر اپنے چینل پر کرتا ہے تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ذمہ دار کو لائے دے اور جب ذمہ دار مکعی لے کے گیا ہے جب مکعی جانے شروع ہوگی تو باون سو پانچ ہز ہزار بھی ریڈ ملا ایک دو دن تو اس کے بعد یک داؤن انہوں نے ڈاؤن کیا چار ہزار تین ہزار پھر بائیس سو اب دو ہزار میں بھی کچھ سیل ہو رہی مکعی تو ذمہ دار بھائی انہوں نے پہلے جو غلطی یہ کی ہے کہ وہ لالچ میں آگئے ہیں کہ جو انہوں نے مطلب اوفر کی ریڈ ذمہ داروں کو لگا کہ بہت زیادہ ہے تو ذمہ دار بھائی جلدی سے مکعی ساری لے کے چلے گئے مکعی کا رش ہو گیا اب میں آپ کو بتاؤں ایک لاکھ پچاس دار توڑا پر میں ایک دن پہلے بتاؤ رہے کہ کوڑا منٹی میں ہم کوڑا سے تو آپ یقین کریں کہ اتنی مکعی ان کو میری جو بندہ وہ لے کے گیا اس نے سیل کرنی اس نے واپس نہیں لانی تو پھر انہوں نے یہی ریٹ دینا ہے اب ہوا یہ ہے کہ ذمہ دار کو انہوں لالچ دیا اور یا قدم ذمہ دار بھائی انہوں نے ایک اور اپنا نقصان کیا میں ادھر وہ بھی بڑا تھا پہلے میں ویڈیو ایک بنا چکا ہوں ادھر میرے چینل پر مجود ہے مکعی کی سٹیجز میں نے بتائی کہ آر فور سٹیج ک اور آر سکھ سٹیج اور آر سکھ سٹیج وہ ہوتی ہے جب مکعی کی جو کافی کھید جو ایک سو بیس سے پچیس دن کی ہوتی فصل تو وہ اپنی ایک پوری کرگی ہوتی تو تاب اس کو کاشت کرنا چاہیے اگر آر سکھ سٹیج سے ہم پہلے اس کو کاشت کریں گے تو مکعی کا جو ہمارا ہے وہ نقصان ہوگا پندرہ سے بیس مند کا تو ایک تو ذمہ دار بھائیوں نے وہ بھی اپنا نقصان کیا کچھی انہوں نے مکعی کاٹ دے اور گلی جلدی سے لے کے گئے انہوں نے لالچ دیا تھ تھا اب ہوا یہ کافی مکعی ہے توڑو کافی زمیدار بھائی جو ہیں مطلب دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں کہ اب تدابیر کیا کی جا سکتی کہ ہم ریٹ کچھ بہتر ہو جائے تو اب ہوا یہ کہ کافی زمیدار بھائی جو انہوں نے مکعی تو توڑو آ لیا رکھ لیا اب اس طرح کیا جائے کہ تھوڑی مکعی مطلب سیل کر دی جائے اگر کسی کے پاس بیس اکر میں مثال دیتا تو ایک دو اکر کی وہ سیل کر لے اور باقی صرف دس دن مکعی رکھ لے دس دن اگر زمیدار بھائی مکعی سٹاک کرے گا تو مافیا اپنی جگہ پہ آ جائے گا ٹکانے لگ جائے گا تو زمیدار پر اچھا ریٹ ملنا شروع ہو جائے گا زمید سکھ سٹیج پوری ہونے دیں جب آر سکھ سٹیج پوری ہوگی پندرہ سے بیس من کا آپ کا پیداوار کے جاتے ہوگا اور کھید میں اگر آپ کی مکعی کھڑی رہے گی پچھلی اس کے ساتھ گھٹک بھی جائے گی تو اس کا نقصان نہیں ہے مطلب اس کا فیدہ یہ تو پندرہ دس سے پندرہ دن اگر زمیدار بھائی روک جائے تو اب ریٹ اگر دو ہزار چار رہا تو ریٹ انشاءاللہ پین تیسو چار ہزار کو ٹچ کرے گا جو بھی مطلب مافیا مکعی سٹاک کر رہا اور وہ اسی وجہ سٹاک کر ہر بھائی ہر جو ہے مطلب سٹاکیا وہ مارکٹ میں اتر آیا اور اگر منڈی میں ریٹ اب بائیس تیسو مل رہا تو پچاس سو روپے اوپر بھی دے رہا ہے کہ میں جلدی سے زمیدار سے نو چلو زمیدار کو پیسے کی ضرورت ہے کے لیے فصل انہوں نے کاش کر لی تو آپ اس طرح کریں کہ دو چار اکٹ اپنی مکعی جو ہے جو تدویر جو ہے وہ آپ میں آپ کو بتا رہا رہا ہے وہ آپ سیل کریں اور وہ آپ رکھ دیں باقی مکعی اپنی اچھی سک سٹاک کر صرف دس دن رکھ لیں اور ریٹ چار ازار انشاءاللہ لازمی ہوگا تو یہ میرا ویڈیو بنانے کا آج مقصد یہی تھا کہ زمیدار بائیوں کو اگاہ کیا جائے اور کافی بپاری حضرات تو یہ کہتے ہیں ابھی اور نیچے آنے میں کئی مطلب جو ٹاپر اپر پڑے گنڈا اگر دو سو اور نیچے آ بھی جائے تو جب زمیدار سٹاک کر لے گا تو پھر تو وہی انہوں نے اپنی اصل جگہ پہ آ جائے اس لیے بہتر یہی کہ آپ اپنی ملکی کو دس سے سٹاک کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا ریٹ ملے گا بس یہی میرا آج کے ویڈیو بنانے کا مقصد تاکہ زمیدار بائیوں کو اگاہ کیے جائے تو آج کی ویڈیو مجھے دیں اجازت حضر ہوگا ایک اور زبردست ویڈیو کو ساتھ آپ تک لے اپنا عورت میں چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ